کس ہفتہ ریڈ لائنگ کیا ہے تو جب وہ لوگ کس ہفتہ ریڈ لائنگ کیا ہے تو جب وہ لوگ جو آئین کی بنیاد پہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی پرائیم منسٹر ہے کوئی جرنل ہے یا کوئی جو ہے نا پولیس آفیسر ہے یا کوئی گورنمنٹ کی حدود جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے آئین کے عوضے کی وجہ سے بیٹھا ہے اور وہ آکے اس آئین کی حدود کی پرمیٹر کی انسٹ کرتا ہے تو وہ آرٹیکل سیس کا موجود قرار ہوتا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ تم کچھ نہیں ہو آپ نے خیبر پکتنفاہ کی پوری عوام کو یہ میسج دیا کہ ہم جو کرنا چاہتے کر سکتے میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں اپنی عوضوں سے جو آئینی عوضے آپ کو دی گئے ہیں عوضے چھوڑ دو دکھاؤ جہاں آپ نے کرنا ہے پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے آئین کا اور قانون کا سہارہ لے کے آپ ہماری انسٹ کرتے ہو مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم مندوق اٹھائیں دیکھیں اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو وہ دیوار جو آپ ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہو یقین جا رہے ہیں تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی تم نے پیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جاریت کی تم نے عمل طور پر پاکستان کو توڑنی کی کوشش کی ہے ہم پاکستانی ہیں ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر کا اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ وہ بے گناہ جیل میں ہے اگر ہم اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کیلئے انصاب مانگتے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جتنے کیسے بنائے گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہماری تحریک تو وہ کس لیے تھی میں اپنی پوری پاکستانی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ چپن پیپٹی سکس ایمینڈمنٹ سے پیپٹی سکس تقریباً یہ کسٹیٹیوشن کو پورا اس کا شکل اور حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور پیپٹی سکس ایمینڈمنٹ میں آپ کی وہ آرٹیکلز بھی ہیں آرٹیکل ایٹ آرٹیکل ون نائن نائن اور وہ بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس آف دس چیٹیزن اس کو بھی یہ اس کو سکویز کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں اجتماع کرنا ہے جہاں آپ نے اپنے مرضی سی پولیٹیکل پارٹی جائن کرنی ہے جو آپ کے آزادی ہے اس کو صرف کر رہے ہیں ہم اپنے آزادی کے لیے یہ پاکستان تاریخی صاحب جو نے صرف اپنے ایجندہ نہیں ہے پوری پاکستانی قوم کا ایجندہ ہے ہم نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے اور نکلے ہیں تو اس لئے نکلے ہیں کہ ہم کوئی بیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم اس طرح آپ حام کے رہو اور جس طرح کہہ ہوگی ہم اپنے آئینی حدود کے لیے نکلے تھی یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے نکلی تھی نکلیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے لڑیں گے اپنے آئینی حقوق کی یاد رکھیں میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں میں وربری جو یہ لفاظی نہیں کرتا جس طرح دورانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکریف ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے عوام کو زلیل کیا اور ہمارے عوام کو میسیج دیا کہ تم دو ٹکے کی نہیں ہو میں آئی جی اسلام آج سے پوچھتا ہوں جرت ہے تو کرو یہ وردی اٹھا لو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری عقاد کیا ہے لیکن اپنی وردی کو اپنی پوزیشن کو آپ جو ہے نا اپنی مظلوم عوام کے اوپر جو ظلم ستاتے ہو اور پھر جو ہے نا ایک پھرڈریشن کے خلاف تم جو ہے نا حملے کرتے ہو تو اس کو کسی طور پر پرداشت نہیں کیا جائے گا میں اس لیے جو اس وقت ہمارے خیبر ٹکرخواہ کے عوام ٹکی ہے میں دورانی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کبس کم یہاں ہمیں ایک مرہم رکھنی کی ہے کشیش کی ہے آپ نے جتنی بھی کی ہے اور یہ ان کی اثرات بہت دوسرے سے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ ابھی ٹی پنیسٹر کا مسئلہ بھی نہیں رہا ہم ابھی یہ ہر 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 اس صوبی کی اس کا لیکن پھر بھی چونکہ ہمیں پوری پیڈریشن کے پارٹی ہے پوری پاکستان کے پارٹی ہے ہم صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے ہم کوئی ایسے بات نہیں کرنا چاہتے ہم آئینی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہمارے جو بمیادی پہنی نکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپرمیسی آف کسٹریوشن ہو آئین کی بڑا دستی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ازاد دیا ہو اور اس دیا میں کسی قسم کے انٹرفیرز کا حق نہ ہو ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں ہم وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو لیکن وہ صحیح جمہوری پارلیمنٹ ہو عوام کے عورتے سے متقب پارلیمنٹ ہو ہم چاہتے ہیں کہ سپرمیسی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کے حکم رہنی ہو یہ ہمارا مطالبہ ہے پنجاب ہمارا ہے پنجاب کی بائیوں کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے لیکن ہم جب پنجاب جاتے ہیں وہاں ہمارا یہ رکھاوٹیں کڑی کی جاتی ہے ہم جائیں گے یہ محبت کے تعلق ہمارا کوئی نہیں رکھ سکتا ہم سن جائیں گے ہم بلدستان جائیں گے ہم کشمیر اور گلگل بلدستان جائیں گے ہم سب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن جو یہ کوشش کر رہی ہے جس طرح یہ فاجہ سب دمکیا دے رہے ہیں اور جس طرح یہ اس وقت حکومتی وزراء دمکیا دے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو انا درائے دمکیا ہے اور ہمیں ابھی اور کچھ انہوں نے پتہ نہیں ہے کوئی ریڈی با اور ریڈی کی کچھ پتری افغان بیچاروں کو پکڑا ہے اور اس سے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں بھائی تمہارے ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوگا یہ آپ اپنی بڑے سہلاب کو جو انہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ افغانی ہے اور پتری کہاں سی زبردستی اور زور سے اس کو پر تشدد کر کے آپ بینات دلوارہے ہو آپ کی اس قسم کی رویہ نے تو آٹھ فروری میں آپ پر شکست دے دی آپ تو پھر جو ہے نا جس طرح پارم پینتاریس کو آپ نے سنتالیس میں چینج کیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو ہم یہ بات میں آج ایک کلیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بینکہ تحریک انصاف ہم نے کل بھی ڈیسائٹ کیا ہے پلیٹکر کبیٹی میں نہ اپنی موقف سے پیچھے ہٹیں گے نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے اپنے حق کیلئے آخری حد تک لڑیں گے یہ ہمارا ملک ہے اس میں ہمیں یہ قانون اور آئین اجازت ہے کہ ہم پرمان احتجاج کریں گے کوئی ہمیں نہیں رکھ سکتے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پہ جو بھی ہے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس صوبی کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ ہمارے فنڈ دی جا رہے ہیں نہ ہمارے جو کمیٹمنٹ فارٹا کے ساتھ وہ پوری ہو رہے ہیں نہ جو ہے نہ ہمارے ساتھ ستیری ماول سلوک ہو رہا ہے اور چونکہ تحریکن صاحب کی حکومت ہے در تو اس سے بدلہ لینے کیلئے ہیں ہر وہ اپاکی حکومت حرکت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نہ محروم رکھے انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو یقین دیانے کرتے ہیں کہ آپ کی حقوق کیلئے ہم انشاءاللہ تعالی ار فورم پر لڑیں گے شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ کیا جو ہم نے اعلان کیا تھا ہماری صوبی کی جو قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی یو ڈی چوک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی ہمارا تو کوئی درنے تک تو ایران تو نہیں تک ہم نے کوئی درنے کا اعلان کیا یہ تحریک تو ایک وہ سلسل جدوجہ رہے تو جاری ہے یہ تو ختم نہیں ہوئے اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت لائر نے جو مومنٹ شروع کیے اور جو کل اسلامباد میں لائر کے اعلامیہ جاری ہوا ہے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے لائر کے ساتھ کڑے اس وقت پہ تو ہمارے طریق تو بڑھتی جا رہا ہے اس وقت لائر بھی ہم اس کے ساتھ بھی انگیج کریں گے تو یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ بیسکلی وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخالف ہیں اگر از دوران آئی نہیں ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے دیکھیں ایک تو ہماری پولٹیکل کمیٹی ہے اس پہ ہماری ہر دن میٹنگ ہوتی ہے اس پہ پوری ڈسکیشن ہوتی ہے اس میں ڈیسیجن دی گاتی ہے تو ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے ہم نے پولٹیکل پولٹیکل کمیٹی کو اس کی انتلیں گے سنجیبہ طریقہ محمد دورانی صاحب نے ذکر کیا کہ جوانب کو یہاں پر پلائے آپ کیس میں نہیں چلے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے دن اٹھے بر میں پشتون کو یہ ادارت جرگہ لانی کا کس رکھت گیا ہے تو کچھ دن پہلے پیشورٹوریز کے باہر جا کر جوانب پر ہم کیس کی پہتہ ہاشششلی کی ہے اس پہ ٹائرنگ کی ہے اور آئین دویوں مطرات محسوس کر رہے ہیں پیشورٹوریز کے آوالی سی بھی بتائیے گا کہ یہ ایک دام کیسا رکیے گیا ہے اور کیا گیارہ نمبر کے جرگے جرگے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کڑی کر دی جائے گی جرگہ ہوگا میں اس کے اوپر ریسپانڈ کر دوں اچھا ایسا ہے کہ اس کے اوپر پروینشل گورنمنٹ کی کلیریٹی آئی ہے اور وہ جو لیٹر آیا تھا انٹیریرین منسٹری کی طرف سے ڈھارک آئی جی کو اور آئی جی اور چیف سیکرٹری چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے ترو ہوا تھا اس دوران جو ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے اور ان کو انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا مینوائل آپ کو پتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر بین لگائی گئی ہے اور ان کو ایک لدم قرار دیا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ ٹریٹ کرے گی اور ایسا کوئی باقیہ سامنے نہیں آئے گا انشاءاللہ حکمت کموں کے بسٹی دیا چونکہ وہ حکمت کم ہے میں ایک بات دوں ہم بلکل مضامت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کی اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے بجائے اس کے پابندی لگائی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں دیکھیں آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک پرکٹیشن لیتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں ان کی جو کنسرن لے اس کو دیکھ لے جی جو امید ہے میں منظور پشنین سی اور پی ٹی ایم سی دیو امید رکھتا ہوں کہ وہ آئینی پاکستان کی اندر اور پاکستان کی جنرلی کی جو تحت جو ہے نا اپنا کمنشن رکھیں گے ہماری ساتھ جب بھی اس کی میٹنگ بھی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ہم مطالبات کو سپورٹ کریں گے لیکن اس میں ایک شرط یہ کہ وہ آئینی پاکستان کی جو رسڈکشن میں ہو اور پاکستان کی جنرلی سے مجھے امید ہے میں امید رکھتا ہوں لیکن جو وفاق حکومت کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کنپٹریشن ہو اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جائے اور میں سبای حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں جو اینا حکومت کی ساتھ جو اینا وہ کر رہے ہیں دیکھیں ہماری اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں ہمیں بلکل ہمارے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے ہم صرف جنڈہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنڈہ کیا ہے جنڈہ بلکل واضح ہو تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس دفعہ بلکل پاسبان بن کے آئے ہیں اور بات یہ ہے جناب کہ میں نے دو ہزار بارہ کے بعد بڑی خاموشی اختیار کی تھی اس کے بعد میرا میں نے بہت ری وزٹ کیا ہے اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اب اس وقت بولا کروں گا یا بولوں گا جب آئین پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے بولے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اس وقت صرف اور صرف اس چیز میں پنہا ہے کہ جس کو عوام چاہے اسی کو حق کے حک پرانی ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آج سے ایک سال پہلے جب پنجاب میں ایک ظلم کا طوفان آیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر اور میں نے اپنے بہاول پر کے علاقے میں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جنہیں زمین پہ پٹھا کے تو پورا شہر رو رہا ہوتا تھا تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت خاموش نہیں بیٹھوں میں اپنی ہنبل کیپیسٹی میں مفاہمت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے کام کروں ہاں اور اس دن سے میں کبھی بھی چھپنی کیا ہر ایشو کے اوپر میں نے ایک موقف دیئے اور اب یہاں آنے کا مطلب بھی میرا یہ ہے دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ کو آپ کسی پاکستان کے کسی علاقے میں داخل ہونے سے روک دیں اس فیڈریٹنگ یونٹ کی پراپٹی پہ آپ ایسے قبضہ کر لیں جیسے لاہور کے گوالمنڈی کی پراپٹی اس کے عوام کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں کہ ایکسپائیڈ آسو گیس مار مار کے جو ہے پورے پارٹی کے ورکرو تو یہ جو تمام مظالم ہیں یہ جو زیادتیاں ہیں ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے سیاستدان اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حکمران پارٹی ہیں نا ان کے سیاستدان اور ان کے لیڈر اور ان کے محمران ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس وقت جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں مرمان کچھ اثر سارے پر دولر لے کے آپ میدار رہے ہیں دیکھیں ہم کے لیڈر سے دو ہفتے بعد رہے ہیں وہ آپ مندر سے بھائر ہوئے کیا بجا ہے اس طرف سے آپ کو تکا ہے کہ آپ آگے بھائے ہو یہ بیکٹ پوٹی سے نہیں ہے حالاکہ آپ کو بھی بیکٹ پوٹ نہیں گئے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دو ہفتے والے سبگمیوں کے بعد آپ کو مندر سے بھائر ہوئے کیا بجا ہے دیکھیں جی میں میں ایک بات آپ کو بلکم آپ کو بتا دوں میں ایک دن کے لیے بھی چپ نہیں کیا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے سوچل میڈیا پہ موجود ہے میں بہت پرومیننٹلی ویزبل نہیں ہوتا اوویسلی میرا میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چکے کام کر رہا ہوں اس لیے لیکن میں ایک دن کے لیے بھی میں خموش نہیں ہوا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب کی عمران خان صاحب کے بارے میں میں فرسٹ فرد تھا جس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرے گا ڈائلوگ ضرور کرے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلوگ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا چاہیے نہ کسی اور سے ہونا چاہیے ڈائلوگ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سے ڈائلوگ کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ پنتالیس کی بنے گی تو ڈائلوگ ہوگا پنتالیس کی پارلیمنٹ سے ڈائلوگ کرنے کا کیا فائدہ یہ میری ذاتی رائے ہے پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہو کہ پاکستان میں مفاہمت کا جو پلیٹفروم ہے وہ پارلیمنٹ ہے آئین ہے لیکن اس آئین کے لیے ضروری ہے کہ جو اس آئین کا کسٹوڈین ہو یہ کہتے ہیں جی یہ امنمنٹ کریں گے بھئی ان کو تو حکومت بنانے کا استحقاق نہیں ہے یہ تو خود جو ہے غیر آئینی ہے یہ کیا آئین میں ترمیم کریں گے یہ تو سب نے کہہ دیا تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کا پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑیں عدلیہ جو ہے وہ تمام جو کلنزنگ کا عمل ہے اس پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی کلیننگ جو ہے وہ انشاءاللہ عدلیہ کر دے گی اس کے بعد جو لوگ کلین لوگ ہوں گے وہ مذاقرات کریں گے نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس دیکھ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے میں بتاؤنا آپ کی ریکارڈ کیلئے کہ اس چند دن پہلے میاوالی میں پیسر آباد میں لاہور میں پنڈی میں باہورپور میں بڑے بڑے مظاہر ہیں کراچے میں بھی اور ابھی بھی ہمارا شدول جاری ہے علاقے کو جو اپنا پڑا ٹاسک دیا گیا ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ پی ٹی آئی جو اپنا پوری ملک کی پارٹی ہے پوری ملک کی ریپرینٹیشن کرتی ہے تو یہ جو آپ کو اپنیشن ہے یہ غلط ہے سیجا سائی بہت شکریہ بہت شکریہ